تاجر اتحاد کے کنوینئر اور کراچی الیکرونک بیرر ایسوسییشن کے صدر رضوان عرفان صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کا پوائنٹ افیو کیا ہے رضوان صاحب کہتے ہیں کرونا اتنا بڑھ گیا ہے اتنی چیزیں ہو گئی ہیں آپ کو بزید ہے کہ جناب آپ دکانیں کھولیں مارکٹیں کھولیں لوگوں کی جان قیمتی ہے یا آپ کا کاروبار قیمتی ہے دیکھیں دکانداروں کی جان بھی قیمتی ہے اور کاروبار بھی قیمتی ہے یہ کرونا سے طرح ابھی ختم نہیں ہونے والا یہ کرونا بڑھے ابھی چل آئے سے طرح آپ سمجھتے ہیں ابھی چوٹی لہر آئیے تو ابھی کتنی لہر آنے باقی ہیں تو پھر دوبارہ مارکٹیں بند ہوگی اس کا وائد حل یہ ہے کہ آپ ویکسین لگائیں آپ نے کہا کہ جب جو ہے اپنا یہ بھی لوگ ڈاؤن ہوا یا جب یہ کرونا بڑھا تو ویکسین اس کا حل ہوگا اب ویکسین آگئی ہے اب ویکسین لگائیں آپ دیکھیں ہزاروں کی طرح میں لوگ روڈوں پہ کھڑے میں ویکسین لگانے کے لئے آپ کا وہ ویکسین ہی پوری نہیں ہے آج بھی ایک ہمارے ہوسفیٹیلہ وہاں گئے لوگ وہاں ویکسین ختم ہو گئی اب کارکراتی کی جب آپ کہتے ہیں ڈیڑھ گوڑوں کے بعد ہی ہے جبکہ یہ سالے تین گوڑوں کے بعد ہی ہے پورے پاکستان میں صرف تین گوڑوں لوگوں نے جو ہے بھی ویکسین لگائی ہے تو کیا مطلب ہے کہ یہ سال دو ایٹھ سال تک جو ہے یہ سلسلہ جلتا رہے گا آپ کا پوائنٹ آفیو یہ ہے کہ یہ کرونا امیجیٹلی کوئی دو دن میں پانچ دیس دن میں ختم نہیں ہو جانا ویکسینیشن ہونی چاہیے لیکن کاروبار بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے بلکل یہی ہے ویکسینیشن ہونے چاہیے جس نے ویکسین نہیں کی آپ اس کو چیک کریں دکھان بھی آ کے وہ اس کو آپ بن کر دیں وہ ویکسین لگا ہے آپ کو کھول دیں تو یہاں ہمارا مقصد یہی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے ساتھ مظاقرات کریں ہم اس کا اچھا واہی ذریعہ آپ قداز رکھتے ہیں آپ کو مارکٹیں بند کرنا ہم جتنے لوگ ہیں وہ بریزگار ہو گئے ہیں لوگوں نے جو ہے تنخائن نمی دیکھ پارے لوگ لوگوں نے اپنے بچوں کی فیض نہ حضر کر پائے کس طرح چلے گا سرکار نے کوئی اس کا نیمل وزل دیا مہینوں بند رکھا آپ نے پھر دوبارہ آٹھ دن لوگ ڈان کر دیا آپ نے تو اس کا کوئی آپ نیمل ہمارے لوگ جو ہے کس طرح گزارہ کریں گے اس میں صرف اور صرف نقصان جو ہے عوام کا اور تاجروں کا ہو رہا ہے یہ جو الیکٹرانک بیلر ریسوسیشن کے آپ صدر بھی ہیں ویسے صدر میں بھی ہزاروں دکانے ہیں یہ جو ان کی جو مختلف تنظیمیں ہیں اب لائے عمل کیا ہے بات ہو رہی ہے گورنمنٹ سے نہیں ہو رہی کیا صورت ہے دیکھیں ہم نے بار بار درخواست یہ کرتے ہیں کہ جو ہی بھی کوئی بھی پولیسی ہمارے لئے بناتے ہیں تو ان کو بیٹھا کے مشاوط کی جائے سی ایم صاحب نے فورم لاؤڈاؤن کا اعلان کر دیا ہم نے ان سے ان سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے مسئلہ سنیں ہم بھی نہیں چاہتے کہ کاروبار لوگ جو ہے کرونا سے مریں جا اور خدا آپ ایس او پی کا آپ کیا خیال نہیں ہوتی نا دکاندار چھوٹی سی دکانیں اس کے اندر دکان لوگوں کا رش ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھر یہ چیزیں تو ہم بریک کرنا چاہتے ہیں یہ پوائنٹ اپنے نہیں دیکھیں آپ بند کرنا یہ حل نہیں میں آپ کو بتایا نا آپ لوگوں کو جو ہے موبیلائز کریں کہ ایس او پی میں منزرامت کریں ویکسینیشن لائیں آپ یہ بند کر کے جو ہے آپ نقصانی کر رہے ہیں لوگوں کا لوگوں کو انسان ہو رہا ہے لوگ آپ کو دعا ہوں بہت سی دکانے بند ہو گئی لوگ اپنا کرائے نہیں دے سکے لوگوں نے اپنے لوگوں کو نکال دیا تو اس کا اس کا بھی تو آپ سوچیں جو روزانہ ہماری دیاری دار لوگ ہیں روزانہ کماتے ہیں روزانہ کھاتے ہیں اس کے گھر کیا حال ہوگا آپ نے وہ نہیں سوچا آپ نے آپ نے ڈاکٹروں کے بات کر کے آپ نے بند تو کر دیا کوئی ہماری بات بھی تو سنیں آپ کم سے کم ہمارا بھی تو کریں کہ ہم لوگ کس طرح گزار کریں آپ لوگ یہی کام کرتے ہیں کیا پوزیشن ہم ہم الیکٹرونیس مارکٹ میں کام کرتے ہیں سر یہ ہمارے صدر صاحب نے جو بات کی بہت اچھی بات کہ دیکھیں لوگ داؤن لگانے سے کاروبار بند کرنے سے کرونا ختم تو نہیں ہوگا اس کا کوئی لائے عمل یہ کہ ایسو پی پہ ہم خیال کریں گے ہمیں کاروبار کھولنے دیا جائے ہم بے روزرار ہیں ہم بہت پریشان ہیں اس وقت ہم اپنی دکان کے معاملات جو ہے نہیں چلا پا رہے نہ ہم دکان میں جو ہمیں سیلزیوں ٹائم پہ مل پا رہی ہے نہ ہم اپنے گھر گھر تک جو نہ کچھ لے جات پا رہی ہے آپ یہی جی بلکل اگر عام پبلک رہ گئی ہے تو وہ پھر عوام ان کو دی جائے ہم تو تقریباً اپنے ایسو پیز پہ پورا خیال کر رہے ہیں سنیٹائزر رہے گھر ماسک وغیرہ استعمال کر رہے ہیں دکانوں کے باہر ہم نے سارا کچھ لگایا ہوا ہے اب نقصان تو صرف اور صرف داجروں کا دکان داروں کا دیاری دار تپکے کا ہو رہا ہے میں یہاں مجدوری کرتا ہوں سامان دکانیں اٹھا کرنا بارک جو پیکنگ ہوتی ہے سارا ہمار پیچھلے لاک ڈاؤن کا کرزیں اترے ابھی پھر دیو نا سات آٹھ سو زار پھر بنتا اسے زیادہ خرچہ پیچھلے سال کمیٹی ڈال کے پانچ پھر کرزیں اتارے مزید بھران پیچھلے پیچھلے سار ہمارے لئے مسائل پیچھلے مرتضہ بھاپ صاحب نے کہا تھا تاجروں اور ہمارے سینئر ہوتے دار ہیں ہر مارکیٹ کے اندر جہاں جن جن مین پوائنٹ پہ پہ ہم ویکسین سنٹر کھولیں گے تاکہ آپ کو دکان مارکیٹ چھوڑ کر لائنوں میں نہیں لگنا جائے تو ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ دکان بھولیں مارکیٹ بھولیں اور ہمارے پوائنٹ ویکسین سنٹر تاکہ ہمارے دران خود ہمیں لے ویکسین وہاں سے کروائیں کوئی اگر انگیجمنٹ ہو رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ دیکھیں ہماری مذاقرات کی بات کرتے ہمیں کمیشن آفیس میں بلائے گیا وہ مینیشن صاحبان موجود تھے ہم نے کہا کہ آپ ٹاکس فورس میں ساری سفاش رکھیں گے آپ کی مارکیٹ ٹائمنگ کی آپ جو تضاویز ہیں اور انشاءاللہ اچھا فیصلہ ہوا اچھا فیصلہ یہ ہوا کہ سی ہمارے پورانوں کو پولیوں کو کترے پلانے کی لیے ٹیم میں گھر بہت جاتی ہیں پولیس والوں کے سار تو ہم دوکانداروں کو بھی مطلب جو ویکسنیشن ہے طریقی سے کی جائے آپ خدا آئے ویکسنیشن کروائیں دوکانوں پر آئیں ویکسنیشن کروائیں کارڈ ڈے بند کرنا کارڈ نہیں یہ پوائنٹ آف یو ہے جو تاجروں کا ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے صدر کے اندر موجود ہیں اس وقت آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا خیال یہ ہی ہے کہ کرونا ختم نہیں ہونا ہے ایک پولیسی ہونی چاہیے اس پولیسی کے اندر تاجر تنظیمیں ہیں تاجر